بسم اللہ الرحمن الرحیم عیدو الازحا یعنی بقرائید کا خدبہ کیسے دیں گے اس کا طریقہ کیا ہے پہلا خدبہ بھی آپ کو پڑھ کے سناوں گا اور دوسرا خدبہ بھی اور یہ بہت آسان خدبے ہیں اور زیادہ طویل بھی نہیں ہیں مختصر بھی ہیں اور اتنے بھی مختصر نہیں ہیں اس کے علاوہ اس کے جو مزامین ہوں گے یہ بقرائید کے بارے میں ہی ہیں آیتیں اور حدیث مبارکہ بھی اس کے علاوہ بہت مسنون طریقے سے جو سنک طریقہ ہے اسی طریقے سے اس خدبے کو میں نے تیار کیا ہے اس سے پہلے چند ضروری مسائل بھی خدبے کے بارے میں جان لیے سب سے پہلا مسئلہ خدبے کے لیے زبانی پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ کو خدبہ یاد نہیں ہے آپ کاغذ وغیرہ پھر لکھ لیجئے کتاب میں دیکھ کر پڑھ دیجئے تب بھی خدبہ آپ کا ادھا ہو جائے گا ہاں البتہ یاد کر لیتے ہیں پھر خدبہ دیتے ہیں بغیر دیکھیں تو بہت اچھا ہے اور یہ بہتر بھی ہے دوسرا مسئلہ یہ بھی دھیان رکھئے خدبے کے لیے ممبر کہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس ممبر ہے تو ممبر پر خدبہ دیجئے ممبر اگر نہیں ہے تو آپ کوئی اونچی جگہ پہ چاہیے دو چار اینٹ رکھ دیجئے یا کوئی اور ٹیبل وغیرہ رکھ دیجئے اس کو پر کھڑے خدبہ دیجئے کوئی بھی اونچی جگہ رکھ دیجئے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر خدبہ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ خدبہ جو دیں گے نماز کے بعد دیں گے نماز سے پہلے خدبہ نہیں دیں گے اور دو خدبہ دینا ہے پہلا خدبہ ہونے کے بعد دو چار سیکنڈ پانس سیکنڈ زیادہ زیادہ دس سیکنڈ تک آپ بیٹھ جائیے پھر دوسرا خدبہ دیجئے خدبہ جو دیں گے بیٹھ کر نہیں دیں گے کھڑے ہو کر دیں گے اور کدھر دیکھ کر دیں گے جدھر مقتدی ہیں قبلے کی طرف روح کر کے نہیں قبلے کی طرف پشت کر کے پیچھا کر کے مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے خدبہ دیں گے اس کے علاوہ ذرا اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ پہلے خدبے کے شروع میں نو مرتبہ تکبیر کہنا ہے نو مرتبہ مسلسل اللہ اکبر اللہ اکبر نو مرتبہ اس طرح کہنا ہے خدبے میں جب خدبہ پڑھ کے سناوں گا تو خدبے میں سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد دوسرے خدبے کے شروع میں مسلسل سات مرتبہ تکبیر کہنا ہے اللہ اکبر سات مرتبہ کہنا ہے ابھی خدبہ پر کے سناوں گا تو انشاءاللہ ساری باتیں اس پر آ جائیں گی پہلا خدبہ ذرا سن لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رب العالمین والاقبت للمتقین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال اللہ تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَطِيمِ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صل اللہ تعالیٰ علی محمد وعلا آلہ وسائر اصحابہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم هذا عیدنا او كما قال علیہ الصلاة والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ مغفر لنا ورحمنا وعافنا وحدنا ورزقنا آمین اب آپ کا پہلا خدبہ مکمل ہوا تھوڑی دیر بیٹھیں گے اس کے بعد پھر دوسرا خدبہ جو ہے آپ شروع کریں گے یاد رکھے گا خدبہ میں نے بہت مختصر اور جو خدبے پہ ہونا چاہیے تھا اللہ کی تعریف رسول اللہ کی تعریف حدیث قرآن اس کے بعد اس میں جو ہے بیچ بیچ میں تکبیرات پھر اس میں جو ہے کچھ نصیحت پھر اس میں کچھ دعائیں پھر اس کے بعد خدبے میں جو ہے بہت سی چیزیں ہونی چاہیے اس مختصر خدبے میں میں تمام چیزوں کو دھیان میں رکھ کے خدبہ میں نے تیار کیا ہے اب دوسرا خدبہ بھی ذرا سن لیتیے اللہ اکبر 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 لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل وعليه ونعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يدلله فلا هادی له اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان محمد عبده ورسوله اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد وصلا اللہ على محمد وعلى آلہ وجميع اصحابه وبارک وسلم تسليما کثيرا کثيرا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال اللہ لعومها ولا دماؤها ولیکن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد وقال افضل البشر علیہ السلام عجل الاضحا واخر الفترہ او کما قال عليه الصلاة والسلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ان اللہ تعالی یأمركم بالعدل والإحسان وَلَا ذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَ أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَكْبَر اب آپ کا دوسرا خدبہ بھی مکمل ہو گیا پہلے خدبے میں اس کے بعد بھی دعا نہیں ہے دوسرے خدبے کے بعد بھی دعا نہیں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے خدبے کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے نماز کے بعد آپ دعا کرائیے خدبے کے بعد جب خدبہ ختم ہو جائے تو آپ چلیئے اپنے کام سے کسی کام میں بھی لگ سکتے ہیں خدبے کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے یہی راجح قول ہے بہت سے مسائل خدبے کے بارے میں اخیر میں آپ سے درخواست ہی کروں گا خدبے کے بارے میں آپ اگر مکمل جانکاری حاصل کرنا چاہیں تو ایک ویڈیو میری مستقل ہے عدل ازہا کا خدبہ کیسے دیں یا بکرائید کا خدبہ کیسے دیں بائی ایم اے آر بی تینی معلومات یہ لکھ کر آپ یوٹیوب پہ سرج کریں پوری تفصیلات کے ساتھ پوری جانکاری کے ساتھ ایک ایک جز انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے میں نے اس میں بتایا ہے تفصیلات کے ساتھ امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئی ہوگی اور میں نے اس ترتیب سے اس کو تیار بھی کیا ہے اگر آپ زبانی یاد کرنا چاہیں آپ بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں ذرا دھیان سے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے بیج بیج میں تکبیرات ہیں قرآن کے آیت ہیں حدیث ہیں اور ایسے ایسے الفاظ میں نے اس میں استعمال کیا ہیں ایسے ایسے جملے میں نے اس میں استعمال کیا ہیں کہ جن کو استعمال کرنا آپ کے لئے یاد کرنا بہت آسان ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ اکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں